السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک خوبصورت اور دلچسپ اور معلومات سے بھری ہوئی ویڈیو لے کر آیا ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک رہیے گا اور ہماری ویڈیو کا کوئی ایک اثر جو آپ نے لیا ہو وہ آپ نے کمیٹمنٹ ضرور بتانا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا اس دن میں نے سونا کہ لڑکیوں کو پیر نہیں چھونا چاہیے لیکن میری لڑکی سورو سے جاتی تھی اسکول تو میرا پیر چھوکے ہی جاتی تھی اور آج بھی کوچنگ جاتی ہے تو بنا پیر چھوے نہیں جاتی ہے ہم اس کو مانا کیے کر تو بولی نہیں ممی اب ہم سورو سے گھیں اس کو آدھت پڑ گئی ہے اور میری طویعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تو میرے پیر بھی دباتی ہے تو ہم یہی جاننا چاہتے ہیں گرو جی کچھ ایسا بتا دیجئے کہ ہم آج اس کو سمجھا دیں جا کے بیٹا ہے بیٹی ہے بڑی بیٹی ہے چھوٹا بیٹا ہے چھوٹا کتنا ہے چھوٹا نہیں مطلب بی ایسی کر رہا ہم یہاں پہ گرو جی اللہ پور میں کمرہ لیے ہیں بس سر بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا کتنا بڑا آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے جی اس سے کاؤ وہ آپ کے چھوٹا دبائے کریں وہ بھی کبھی کبھی دباتا ہے کبھی کبھی نہیں لڑکی روز ہی دباتی ہے تو آپ اپنی نرک کی بیوستہ کل لو جی گرو جی اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں نرک کی ٹکٹ کروا لو وہ تو ہو ہی گئی ہے اور کوئی بیوستہ ایسی ہو کہ میں تھوڑی جلدی سے جا سکو تو گرو جی مطلب منہ کر دیں اس کو ہم نہیں آج سے پیر چھونے دیں گے آپ نے دکشا لے رکھی ہم سے نہیں گرو جی ابھی نہیں لیے ہیں آچھا تو ہم سوٹ کٹ میں زیادہ سمجھا نہیں سکیں گے پھر آپ کو لیکن آپ کے کوششن کا انسریہ ہے کہ نوراترے جب آتے ہیں تو آپ ان کنیاوں کا پوچھن کرتی ہیں کہ نہیں جی گرو جی ابھی تو نہیں کرتے ہیں ابھی کرتے نہیں ہیں آپ کنیا پوچھن نہیں کرتے ہیں ابھی کچھ دن سے نہیں کر رہے ہیں پہلے کی ہے اور کبھی نہ کبھی اس کنیا کے چن دھوئے ہوں گے آپ نے اپنی بیٹی کے دھوئے ہوں گے اور وہ جل پیہ بھی ہوگا پیہ کے نہیں اب ہم کو دیا کر کے بتائیے ایک طرف آپ ان کے چنن دھو رہی ہیں ان کے چنن کا چنن دک پان کر رہی ہیں اور دوسری طرف اسی بیٹی سے چنن کی شیبہ کر رہی ہیں کیا پرنام ہوگا اس کا جی گرو جی صحیح ہے لیکن گرو جی میرا یہ میری طبیعت بہت خراب تھی میرا آپریشن ہوا تھا مطلب سمجھ لیا جب بھگوان کی کرپا سے میں بچی ہوں تو اس کے لئے ساستروں میں ایک اور بات کہی گئی ہے آپت کالے مریادہ ناستی جب برا بکت ہو جب بپتی پڑ رہی ہو اور اس سمیں احساس کوئی سنکٹ آ جائے تو اس میں سب مریادہوں کا کوئی دھیان نہیں رکھا جاتا ہے پرانت اب کوئی بپتی ایسی نہیں ہے اور ابھی ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ نہیں اگر اس پیر نہیں دوائے تو میرے پیر پام ٹوٹ جائے ایسا پوچھ نہیں تو ابھی ہمارا آگ رہی ہے کہ آپ اس کو کہہ دیں بیٹا اگر تم چاہتی ہو کہ میں نرک میں نہ جاؤں تو پلیز میرے چرنمت دواؤ آپ نے بہت سیوا کریے بھگوان آپ کی ساری منوکامنا پوری کرے بھائی صاحب نے پوچھا کہ ججمن ڈے کا ذکر ہے قرآن کے علاوہ باقی کتابوں میں بلکل صحیح ہے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ہندو مذہب میں بھی لکھا ہے ہندو مذہبی کتاب میں وید میں لکھا ہے کہ امتحان ہوئے گا فرس وارک اور نرخ میں جائیں گے بائبل میں لکھا ہوا ہے بائبل میں لکھا ہے کہ ڈے آف ججمن ڈے کا قرآن میں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے سورہ الامران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو پچھاسی میں کلیو نفس انزائکت اور موت ہر نفس موت کو چکے گا لیکن فائنل ججمنٹ فائنل حساب کتاب ہوں گا آخرت میں اور جو کوئی آگ سے دوزک سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے وہی سفلتہ پاتا ہے اس زمین پر اس دنیا میں تو ہندو دھرم کتاب میں بھی لکھا ہے بائبل میں بھی لکھا ہے اور قرآن میں بھی لکھا ہے میرا سوال یہ ہے کہ ایک آرڈنگ ڈو قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو تو ہم ہندووں کا کیا ہوگا کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی بائبل آپ کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو ہندو بھائی صاحب پوچھے ہندو لوگ تو قبر میں دفنائے نہیں جاتے ہندو بچے دفنائے جاتے نا ہندو بچے ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلائے نہیں جاتا اس کو دفنائے جاتا ہے پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے جو جل کے مرتے ان کو بھی دفنائے نہیں جاتا ہے جن کی ہمیں ملتی نہیں یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے قرآن مجد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان دالیں گے پھر موت دیں گے پھر سے جان دالیں گے تو اللہ جان دالیں گے چاہے وہ قبر میں ہیں چاہے جلائے گیا ہے چاہے ڈوب گیا ہے جو بھی حالت میں ہیں اللہ اس انسان میں پھر سے جان ڈالیں گے اور اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے چاہے آپ دفنائیں گے ہیں یا چاہے جلا دیئے گے اللہ تعالیٰ فرماتے جب گہر مسلم کہ اعتراض کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائیں جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیاں کو کئی سے جھوڑیں گا جیسے آپ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گا ہم قبر تو نہیں گئے تو لوگ پوچھتے ہیں سورہ نمبر جدنیل کا ذکر ہے سورہ قیام میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3 چار میں کہ اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو کئی سے جھوڑیں گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیاں کو ہی نہیں جھوڑ سکتا ہے آپ کے انگلیوں کے پور پور کو جھوڑ سکتا ہے انگلیوں کے پور پور آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا اونگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے سر فانسز گولٹن ایک سائنٹیسٹ ہے جو سن اٹھرہ سو اسی میں ایک ڈسکیوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھرڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یقصہ نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو میں آپ کے اونگلیوں کے پور پور کو اکھٹا کر سکتا ہوں اور ہوب ہوب ایسے پیدا کر سکتا ہوں تو اللہ کے لیے پھر سے جان داننا بہت آسان ہے چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے اللہ کو پھر سے جان داننے میں چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا اللہ کو جان داننے میں بہت آسان ہے کن فے کن اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گے اور پھر حساب کتاب کیا جائیں گا اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احقامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے اس دنیا کے امتیان میں سفلتہ پائیں گے لیکن اگر ان کے احقامات پہ آپ نے نہیں چلے ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے تو آپ اس زندگی میں سفلتہ نہیں پائیں گے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے یہ مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے یہ مذہب کے وجہ سے وار ہوتا ہے آپ کے سے بھائی چارہ بڑھتا ہے وار ہوتا ہے بھائی صاحب بھائی صاحب نام کے بpi خسن George کون سے میکروپن پی ہاتھ اوپر کریں گے George George بولیہ سر بے والی میکروپن george بھائی صاحب سے پوچھوں گا یہ کہتے کہ مذہب ہونے کے وجہ سے لڑا ہوئی بھائی صاحب کہ میں آپ سے لڑا رہا ہوں بھائی صاحب کہ میں آپ سے جھگل رہا ہوں ہاں کہ نہیں نائی سر آپ سمجھتے میں مذہب ہی ہوں ہاں سر ہوں نا تو میں آپ سے لڑا رہا ہوں جو صحیح مذہب کو جانتا ہے سچا مسلمان ہیں وہ عام طور پہ جھگڑا نہیں کریں گا کیونکہ قرآن مجید کی آیت سور مہدہ کی سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اگر کسی کا قتل کرتا ہے چاہے مسلم یا غیر مسلم کا بنا کوئی وجہ کے قتل کے بدلے قتل یا اگر اس نے اس زمین پہ ایفی ایس کاؤس کرپشن ان دلینڈ ان دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے گویا کہ ایسے ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دوں گا جب میں نے لیکچر دیا تھا تیررزم مسلم منوپلی تو اکثر جیسا ہمارا سیشن ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو پہلے چاند دیا جاتا ہے تو جب میں کہہ رہا تھا اسلام کے بارے میں اسلام کی کیا رائے دہشتگردی کے بارے میں جہاد کے بارے میں تقریر کے دوران میں مثال دے رہا تھا کہ مسلمان ٹیررز نہیں ہوتے اکثر اور اسلام مذہب ٹیررزم کے خلاف ہے دیشتگردی کے خلاف ہے سوال جواب کے موقع پہ ایک ہندو نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ذاکر بھائے جو گجرات میں ہوا جو مسلمانوں کے ساتھ جو غلط ہوا جو مسلمان عورت کے ساتھ بلاتکار ہوا اگر میں ہوتا تو میں بھی ہندووں کو یہاں چن چن کے مارتا تھا تو جو مسلمان ہندو کو اگر ٹرین بلاس میں کوئی ہندو مرا اور مسلمان نے کیا تو میرے نزدک صحیح ہے یہ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جذبہ بھی اگر کوئی میری بہین کا بلاتکار کرے تو میرا جذبہ بھی جاگے گا اور میں بمبئے میں ہندو کا قتل کروں گا کون کہہ رہا ہے ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں بھائی صاحب آپ بالکل صحیح کہتے ہیں عام انسان یہی سوچیں گا عام انسان یہ سوچیں گا اور آپ عام انسان جیسے سوچ رہے اور سب پبلک میں تعلیہ مجری تھی لیکن میں عام انسان نہیں ہوں میں مسلمان ہوں میرا مذہب میرا قرآن میرا رب مجھے عزازت نہیں دیتا ہے اگر کوئی ہندو نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے یا کوئی عورت کا بلات کال کیا ہے میں وہی مذہب کے انسان کو بمبئے میں اس کا قتل نہیں کر سکتا ہوں یہ عزازت ہی نہیں ہے اگر میں شاید مسلمان نہیں ہوتا تو میں کہتا تھا ہاں وہ ہندو سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرا مذہب مجھے عزازت دیتا ہی نہیں یہ آپ کی انسانیت ہے جو کہہ رہی ہے مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا فرض ہے لیکن اسلام انسانیت سے اونچا ہے